جمہو کشمیر سے پنجاب کی طرف آ رہی ایک مالگاڑی رول ڈاؤن ہو گئی آخر ایسا ہوا کیوں ہوا ایسا کہ مالگاڑی میں نہ تو اس وقت لوکو پائلٹ تھا اور نہ ہی ریلوے گارڈ تھا اور دیکھتے ہی دیکھتے بینہ لوکو پائلٹ کے اس مالگاڑی نے جس کو ڈی ایم ٹی ٹرین بھی کہا جاتا ہے یعنی کی دپارٹمنٹ گوڈز ٹرین اس نے رفتار پکڑ لی اور ریلوے دپارٹمنٹ دیکھتا رہ گیا کچھ ایسی ہی دکھنے میں وہ ٹرین ہے جس کی تصویریں ہم دکھا رہے ہیں کچھ ایسی ہی وہ ٹرین دکھتی ہے جی ایم ٹی ٹرین جس کی ویڈیو بہت تیزی سے وائرل ہو رہی ہے اس گتنا کی جب جانکاری جو جانکاری ابھی تک ملی ہے اس کے مطابق مالگاڑی کٹھوا سے پنجاب کی طرف آ رہی تھی کٹھوا ریلوے سٹیشن پر مالگاڑی کو کھڑا کیا گیا لوکو پائلٹ ٹرین سے نیچے اتر گیا اس دوران مالگاڑی میں بریک نہیں لگی یا کنھی کارن وش وہ کٹھوا سے نیچے کی طرف دھلان ہے جس کی وجہ سے مالگاڑی خود باکو چلنے لگی جس کے بعد ریلوے ڈپارٹمنٹ دیکھتا رہ گیا اور پھر آگے کے جو ٹریک تھا اس کو کسی طرح خالی کروایا گیا اور ٹریک خالی کروانے کے بعد تقریباً کئی کلومیٹر تک وہ گاڑی جو ہے دورتی رہی جس کے بعد آگے جا کے اس گاڑی کو کسی ٹریکنیکل مدد سے روکا گیا رفتار ہرکی کی گئی اور اس کے بعد جا کر وہ ٹرین رکی حالانکہ غنیمت یہ رہی کہ کہیں بھی ڈی ریل نہیں ہوا جس کی وجہ سے ایک بڑا نقصان ہونے سے بج گیا ہے لیکن اس پورے ماملے کی ویڈیو بہت تیزی سے وائرل ہو رہی ہے اور ایکسپرٹس بھی بتاتے ہیں کہ ایسے ماملوں میں یہ دیکھنا ہوگا کہ آخر کنھی وجہوں سے بریک نہیں لگے یا بریک فیل ہو گئی یا کیا کچھ وجہ رہی ہیں یہ سب تو ایک جاج کا وشے ہے کیامرا پر سن دھرمین دل جھا کے ساتھ مدیحہ کانے ویپی نیوز ڈلی